السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایس یو آل لوں ورلڈ کپ کے فکسچرز اناؤس ہو گئے ہیں بائی آئی سی سی تو اب ہم بات کریں گے کہ پاکستان کا جو ورلڈ کپ کا سکوارڈ ہے وہ کیا ہوگا اوپننگ پیر کون سا ہوگا میڈل آرڈر میں کون سا بیٹسمنز ہوں گے اور فاس بولرز میں ہمارے شاہین نسیم اور حارس کا ہی ٹرائے ہوگا یا ہم جونئر اور آمی جمال کو بھی ٹرائے کریں گے اور اسپینرز کا کیا کامبینیشن ہوگا کیا پاکستان کو اقارڈنگ تو سیچویشنز دو فاس بولر اور تین اسپینرز کے ساتھ مدان ملترنا چاہیے یا پھر نومنی جو تین پیسرز کے ساتھ ہی آئی تنگ ویڈ تری پیسرز بیکوز آئی کانٹ امیجن مائی پلینگ لائیوڈر شاہین نسیم اور حارس اور پھر اسپین میں تو ہمارے پاس شادہ اور نواز بھی ہوں گے ہی اور یہ آل راؤنڈرز بھی ہیں اور افتخار احمد بھی ای بلیو کہ افتخار احمد بھی پلینگ لائیوڈر کا حصہ ہوں گے تو وہ بھی اسپین کا ایک آپشن ہمیں مل جائے گا اور مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ آگا سلمان کو بھی پلینگ لائیوڈر میں ہونا چاہیے بیکوز اسپیننگ کنڈیشنز ہیں تو آگا سلمان بھی اسپین آپشن ہے مارے پاس اور ورنہ تو میں میڈل آرڈر میں ہاری سوہیل کے ساتھ زیادہ مجھے لگ رہا تھا کہ ہاری سوہیل زیادہ میڈل آرڈر میں اچھے رہیں گے بٹ ہی اس رائٹ ناو انجرڈ اور اگر تو وہ ریکاور کر جاتے ہیں انجری سے ورلڈ کپ تک تو پھر آئی تنک کہ ہاری سوہیل کو میڈل آرڈر میں ہونا چاہیے ادھوائز شاداب نواز افتخار اینڈ آگا سلمان ہوں گے تو یہ سب اسپین آپشنز بھی ہیں تو آئی تنک کہ یہ کومبینیشن اچھا رہے گا اور بیسے بھی ابھی ایشا کبھی ہونے ہی والا ہے تو اس میں بھی ہمیں اپنے سکوٹ کا اور پلینگ لیون کا آئیڈیا ہو جائے گا بکرز وہ ہی بھی شری لانکا میں اور مور ایلیس اسیان کنڈیشنز ملتی جلتی ہوتی ہیں تو آئی تنک اچھی تیاری ہو جائے گی ایشا کب سے بھی پاکستان ٹیم کی اور اوبرال ساری اسیان ٹیمز کی اور سکوٹ کا بھی پتہ مطلب ذرا کلیر ہو جائے گا مائن میں اور پلینگ لیون کا بھی جو ہے جو پلینگ کومبینیشن ہے اس کے بارے میں بھی سمجھ آ جائے گی کہ کون فارم میں ہے کون نہیں ہے سو لیٹس سی وار ہیپنس اور ہوفیلی پاکستان کود win this انشاءاللہ اور بیٹنگ تو پاکستان کی اچھی ہے بکرز ہمارا ٹاپ آرڈر بہت سٹیبل ہے میڈل آرڈر میں ہم تھوڑا سا سٹرگل کرتے ہیں کرمبل بھی کر جاتے ہیں باز اوقات اگر ہمارے ٹاپ آرڈر نہیں چلتا ہے تو پھر میڈل آرڈر اتنا زیادہ انہیں کو سنبھالا نہیں دے سکتا ہے سو میڈل آرڈر میں تھوڑا سا ہم سٹرگل کرتے ہیں بہت ٹاپ آرڈر اوبرال سٹیبل ہے اور سپن ڈیپارٹمنٹ بھی اچھا ہے اور فاز والنگ بھی پاکستان کی بیسٹ ہے تو ایس لانگ ایس آن دے دے سب کلک کریں اور انشاءاللہ وہ سب کلک کریں گے مارے پیئرز اور ایک مین پرابلم جو پاکستان ٹیم کا ہمیشہ سے ہی رہا ہے وہ فیلڈنگ کا ہے پاکستان کو اپنی فیلڈنگ پہ بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا پیگرز فیلڈنگ ہی مین ریزن ہے جس کے رئیے سے پاکستان موسی مہچے ہار جاتا ہے سو ہوفولی کہ فیلڈنگ پہ بھی جو ٹیم مینجمنٹ ہے وہ توجہ دے گی اور throughout the world cup پاکستان کی فیلڈنگ اچھی رہے کوئی رن آؤٹ miss نہ ہو کوئی miss فیلڈنگ نہ ہو کوئی catch نہ drop ہو اور اچھے سے اچھی فیلڈنگ کریں سارے فیلڈرز ہوفولی آپ کو کیا لگتا ہے دو کومنٹ بلو and subscribe to my channel for more such content اللہ حافظ